ہائیوے پہ اتنا توفان ہے گجرات ہائیوے پہ اتنا توفان ہے جو منت مانگی تھی آپ نے کسی کے اوپر جادو ٹونا ہے تو یہ تالے لگا کے چلے جاتے ہیں کچھ منتوں کے کچھ انتجاؤں کے کچھ فریادوں کے یہ اس پلر سے لے کے ہر عاشق ہر طبقہ دربار میں حاضر ہوتا ہے نہ آندھی دیکھتے ہیں نہ توفان دیکھتے ہیں مستنگ لوگڈاؤن میں بھی کافی ہے ابھی بہت آسانی سے حاضر ہو سکتے ہیں بھیڑ بھی نہیں ہے جو راجستان سے اجمیر شریف سے جا رہے ہیں ہائیوے بسز ہیں اس ویڈیو میں کیا اجمیر شریف کے موسم کے حالات ہیں آج کی ویڈیو میرا بنانے کا اسپیشلی ارادہ یہ رہا کہ میں صبح خاجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تو کافی مجھے بارش اس ویڈیو میں کیا اجمیر شریف کے موسم کے حالات ہیں آپ کو آنا چاہیے کے نہیں آنا چاہیے اس ویڈیو میں میں اتنا صبح سے لے کے اب تک میں کیپچر کر سکا موسم کا اچھلی لوگوں سے میں انفرمیشن نکال سکا وہ میں سب دکھاؤں گا دربار شریف کے حاضری بھی آپ کو بتاؤں گا اور بارش کس طریقے سے برس رہی ہے دیکھئے گا ضرور پورا چھ کل رات سے ہی کافی بارش بادل بجلیاں اور کافی لوگوں کے فون آئے میرے پاس کہ کجراب سے باروڈا سے گوروہ سے لسندرا سے کہ با با وہاں سے نکلنا چاہیے رہے گا میں آپ سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو میں جانتا ہوں کہ یہاں مقتصر سے بارش ہوئی ہے آج کافی صبح سے اور رات بھر سے بارش برس رہی ہے کافی تیز ہوائیں چل رہی ہیں ہائیوے کے کیا حالات ہیں جو راجستان سے اجمیر شریف سے جا رہے ہیں ہائیوے بسز ہیں ٹرابلز پالے ہیں آپ ان سے دریافت کریں سمیشن لیجئے کہ کس طریقے کے حالات ہیں روڈ جو بھی سفر کر رہے ہیں پہلے روڈ کے حالات معلوم کریں پھر آپ لوگ بے شک نکلیں ایک ایسے آشے کے خاجہ حاضر ہیں ہائیوے پہ اتنا توفان ہے گجرات ہائیوے بیتا توفان ہے جو منت مانگی تھی آپ حاضر ہے کہ سرکار کی بارگاہ کے اندر اپنی حیثے کا توفہ اپنی منت کا توفہ اس میں شہد غری نواز کے آمے پاک پر جو مانگا تھا خاجہ صاحب کے بارگاہ میں وہ آج عدا کرنے آئے ہیں رفیق بھائی غریب نواز نے بولایا تو سرکار کے بارگاہ میں سب حاضر ہو گئے ہیں ان کو حاضر کرا کے پھر اب آپ سے روبرو کرا موسم واقعی سبھی جانتے ہیں پورے ہندوستان کے واسے جانتے ہیں کہ کتنا خراب موسم ہے اس وقت کی جان و مال کی حفاظت سنبھائیں اللہ رب العالمین کے حفاظت و کرن سے خاجہ صاحب کی شہدہ مغارت سے پیش کرنے حاضر ہے اپنے دین گھنٹے لگ گئے اور پھر بھی آپ نے کہا واپس نہیں جائیں گے روز بنتے ہیں بن کر وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہی عجبہ آتے ہیں جنہیں انہیں ولی ایک آئے رشی بولاتے ہیں بہت بھی صورت موسم ہے نواز کے بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں ابھی بہت آسانی سے حاضر ہو سکتے ہیں بھیڑ بھی نہیں ہے جتنے بھی چانے والے حاضر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خالے شاہب کے بارگاہ میں زراسی بھی رش نہیں ہے موسمی پلر ہے جہاں پر جنہدی گیٹ کا حدود شروع ہو جاتا ہے اور اس حدود سے اگر کوئی پریشان ہے کوئی بیمار ہے کسی کے اوپر جادو ٹونا ہے تو یہ تالے لگا کے چلے جاتے ہیں کچھ منتوں کے کچھ انتجاؤں کے کچھ فریادوں کے یہ اس پلر سے لے کے یہ جنہدی دروازہ آ گیا اور آگے کے پلر تک اگر کوئی انسان پیچن جنات یا کوئی زندی روحوں کا سایہ ہے تو یہاں آنے کے بعد اپنے آپ نکل جائے گا تو یہ بارگاہ غریم آواز ہے یہ وبا یہ وبا تمام تالد و خاجہ پیا اللہ رب العالمین سے دعا مانگ کر غریم آواز مسکلیں احسان فرمائی ماشاءاللہ موسم اجمع شریف کا اس وقت بارش اور غریم آواز کے بارگاہ میں آشک خاجہ آندھی ہو طوفان ہو سرکار کی بارگاہ میں ہر وقت یہ وہ دربار ہے جہاں ہر آشک ہر طبقہ دربار میں حاضر ہوتا ہے نہ آندھی دیکھتے ہیں نہ طوفان دیکھتے ہیں تمہستان کو لوگ ڈاؤن میں بھی کافی خاجہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یہ غریم آواز کی احسان آلیہ غریم آواز کی بارگاہ ہے جو ہر طبقے کے انسان حاضر ہوتے ہیں اب یہ خاجہ صاحب کے بارگاہ میں زیادت کے بعد لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں ریکھیں آپ پریمہ اور یہ غریم آواز کے بارگاہ میں سب اپنی اپنی انتجائیں لے کر حاضر ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں خاجہ صاحب کی درگاہ پہ آئے ہیں اور یہ منت مانگ رہے ہیں دور غریم آواز کی بارگاہ میں دلی تمنا پھر سے مانگ کر جا رہے ہیں کہ خاجہ صاحب ان کی مشکل آسان فرمائیں سب چاہنے والوں کی پریشانی کو دور فرمائیں ایک اور غریم آس کے عاشق اپنی دلی آرزو سرکار میں رکھ کر جا رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین سے مان کر انہیں عطا فرمائیں ان کی مشکل آسان فرمائیں آج موسم صبح سے ہی کافی خراب ہے کہ جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے اور جتنے بھی ظاہرین کارستان اور گجرات سے کارستان آرہے ہیں اجمیر آرہے ہیں ان کو روڈ کا معلومات کر کے نکلنا چاہیے ایک ظاہرین گجرات سے آدھارستان کی طرف آرہے ہیں جو زیرت کے نہیں اجمیشف کے نہیں آرہے ہیں وہ معلومات کریں دیکھ سکتے آپ موسم بہت ہی خراب ہے رات بھر سے بارش ہو رہی ہے صبح سے کافی بارش ہو رہی ہے ابھی ہلکی بونہ باندی ہوئی ہے تو آپ جو گاڑی سے نکل رہے ہیں وہ لوگ سے آنے والے اپنے گجرات انٹر جو ہوتے ہیں ان سے معلوم کریں کہ راستے میں کتنا تیز طوفان ہے بارش ہے کس طرح سے حالات ہیں جو صبح میں آج اجمیشرف میں دربار میں حاضری کے نہیں کچھ ظاہرین آئے تھے میرے پاس خارج صاحب کے بارگار میں نے صبح ان کو حاضر کر آئی ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ کافی جام میں ہم فسے تھے تین تین گھنٹے کا جام ہے تو آپ آ سکتے ہیں ادھائپور والے روڈ سے آپ آ سکتے ہیں جھوٹپور والے روڈ سکتے اور آپ آ سکتے ہیں جھوٹپور کا روڈ آپ پسند کر سکتے ہیں جس طرح سے لب آنے کے نہیں ہے آپ کو جھوٹپور کا راستہ بھی ہے بٹ وہ سنگل لائن ہے وہاں پہ شاید کچھ مہینوں پہلے جب ہم گئے تھے شیاب بھائی کے پاس ملنے اور گجرات بھی جانا ہوا تھا تو بیچ میں وہ فلائی آور بن رہے تھے کچھا راستہ ہے کچھ بیس پچیس کلومیٹر کا اس کے بعد آپ کا ادھائپور والا راستہ ہے پالی والا راستہ ہے اور آپ کا بھیل والا راستہ ہے جو بھی راستے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ جو کنیک کرتے ہیں عجمین شرف کے نہیں ہے یا راجستان میں جو لوگ بھی آ رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے اپنے راستے کنفرم کریں آنے والوں سے پوچھیں کہ راستہ کس طریقے سے ہے کیا کوئی تکلیف تو نہیں ہے کیونکہ جو پر ادھائپور میں پہاڑ ہے لینس لائننگ تو نہیں ہو رہی ہے اور جس طرح سے بھی آپ اپنا انفرمیشن کر کے گھر پریوار والوں کے ساتھ دھیان سے نکلئے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ غریب نواز اللہ رب العالمین تمام سفر والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیں جو نکلے ہوئے ہیں ان کے سفر آسان کریں اور اپنے گھر اپنے فیملی کے پاس ساتھ خرید کامیابی کے ساتھ پہنچیں اور یہ جو وبا ہے بلا ہے مشکل ہے ہر انسان سے اللہ رب العالمین آسانی عطا فرمائیں عجمیشف کا موسم آپ دیکھ سکتے ہیں اور وقت ہے زہر کا نماز ہو رہی ہے در پا یہ پوری پہاڑیاں دکی ہوئی ہے کافی بارش اور موسم واقع خراب ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آسان وہ زور و شور سے چل رہے ہیں دروار اور نماز کی آشکوں کی آواز آسان آسان یہ موسم ہے آجمیر کا بڑے پیچ سابنکن کا کیپ پان موسیقی